دوستو اکرا میڈیکل کامپلیکس کے بانی خربو پتی ڈاکٹر شاہد صدیق کو ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا جب سے اس واقعی کی تفصیلات کا علم ہوا ہے تب سے دل انتہائی رنجیدہ ہے راتوں کو نیند اڑ چکی ہے کہ کیا کوئی اولاد اتنی ہی صفاق ہو سکتی ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر دے وہ باپ جس نے اس کو نازو نام سے پالا دنیا کی ہر دولت اس کے قدموں میں نچھاور کی قریبی ذرائع سے پتا چلا کہ مقتول اپنے قاتل بیٹے جس کی عمر صرف چوبیس سال ہے عبدالقیوم کو پانچ لاکھ مہانہ خرچ دیتا تھا بیٹے نے بعد میں مطالبہ کیا کہ میرا خرچ دس لاکھ مہانہ کیا جائے باپ کا ماتھا ٹھنکا کہ تمہارے آخر اتنے خرچ کیوں ہیں اس سے پہلے باپ اپنے بیٹے کی فرمائش پر پڑھنے کے لیے بیرونے ملک بھیجا وہاں اس کی دوستی ایشیائی کمیونٹی کے امیر ترین طبقے کے لوگوں سے ہوئی اس چوبیس سالہ لڑکے نے اپنے باپ کا تاثر یہ دیا جیسے وہ کسی راجہ مہاراجہ کی اولاد ہے باپ کا پیسہ خوب آیاشیوں پر خرچ کرنے لگا شراب نوشی کی پھر آئیس کا نشہ پر لگ گیا باپ جو پاکستان سے دس لاکھ خرچ مہانہ بیج رہا تھا اسی دوران اس کے گینگ کے کسی بندے نے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے اس کی ملاقات پاکستان میں سٹیج ادھکارہ سے کروا دی اس کے اس ادھکارہ سے تعلقات ہوئے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اس نے باپ سے مہانہ تیس لاکھ کا مطالبہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا تمہاری فیز تک میں پاکستان سے بیچتا ہوں تمہارے خرچ کیوں ہیں تم پاکستان واپس آو بیٹا پاکستان آ گیا باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم جس سوسائیٹی میں بیٹھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اسے چھوڑ دو لیکن آئیس کا نشہ استعمال کرتے ہوئے بیٹے کو یہ بات سمجھ نہ آئی اسی حسنا میں اس کی محبوبہ نے تیرہ کروڑ کی لگجری گاڑی کا مطالبہ کر دیا صفاق قاتل بیٹے نے اپنی محبوبہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے گا شاہے اسے باپ کی لاج سے بھی گزرنا پڑے اس سے پہلے بیٹا اس سٹیج ادھکارہ سے شادی کا مطالبہ بھی کر چکا تھا لیکن باپ نے لڑکی کے خاندان اور لڑکی کے کردار کو دیکھتے ہوئے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا جس کا اس کو دلی رنج تھا پھر اس چوبیس سالہ بیٹے نے باپ سے جائداد کا حق کا مطالبہ بھی کیا باپ نے اسے پیار سے سمجھایا اس کو بری صحبت سے بچانے کے لیے اس کے دوستوں سے بھی مدد لی لیکن انہی دوستوں میں سے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ جائداد کے حصول اور لڑکی سے شادی کے لیے باپ ہی کو رستے سے ہٹا دیا جائے دوست نے اس کی ملقات اجرتی قاتلوں سے کروا دی دو کروڑ میں قتل کا سودہ تیہ ہوا قاتل نے پچاس لاکھ ایڈوانس دیئے باقی کی ادائیگی کا وعدہ قتل کے بعد دینے کا ہوا اسی حسنا میں صفاق بیٹا شوٹرز کو باپ کی نکل و حرکت کی خبر دیتا رہا جس وقت باپ قتل ہوا چودہ گولیاں لگیں بیٹا وہاں پر موجود تھا سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری تصویریں آ گئیں بیٹے نے رونے دونے کا وہ ڈراما رچایا باپ کا جنازہ بھی خود پڑا جنازے گدران تکبیرات غلط پڑی اپنی حرکتوں سے پولیس کی نظروں میں تھا بہت جلد ہی پنجاب پولیس نے جدید بنیادوں پر تحقیق کر کے ملجم کو پکڑ لیا قاتل بیٹے نے اس کو سیاسی قتل کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی پولیس کو یہ تاثر دیا کہ والد کو کچھ دنوں سے سیاست چھوڑنے کے لیے دھمکی آمیز کارے محصول ہو رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو اس صفاق بے حصی درندہ صرف بیٹے کا پردہ فاش کرنا تھا سو قاتل جلد ہی پکڑا گیا دوسری طرف مقتول باپ ڈاکٹر شاہد صدیق نے جب بیٹے کو شادی سمنا کر دیا تیس لاکھ خرچ بڑھانے کو بھی منع کر دیا تو باپ نے بیٹے کی تعلیف قلبی کے لیے تیرہ کروڑ کی گاڑی بک کروائی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو اس کی سالگیرہ پر سرپرائز دیں گے وہ گاڑی جمع کو آنی تھی لیکن افسوس گاڑی کے ملنے سے پہلے ہی قاتل حوالات میں اور مقتول اللہ کے پاس چلا گیا